اسلام آباد میں سابق سفیر کی بیٹی نور مقدم کے بہیمانہ قتل کیس کے ملزم ساہر جعفر کا کرمینل ریکارڈ نکل آیا سیکٹر ایف سیون فور کے مکان سے آہنی کلپ خون آلود چاہو پسٹول اور سو سے زائد گولیاں برامت تمام شواہد مختولہ اور ملزم کے سیمپل ڈی این ایٹ ٹیسٹ کے لیے لیبارٹری بھی جوا دیے گئے مختولہ اور ملزم کے والدین کے علاوہ ملزم کے گھر کے دو سیکیورٹی گارڈز کے بیانات قلم بن پولیس کے مطابق ملزم گلینڈ سمیر جن ملکوں میں بھی گیا وہاں سے کرمینل ریکارڈ چیک کرائے جا رہا ہے دورانے تفتیش ملزم کی پولیس کو بٹکانے کی کوششیں کیس سے ہٹ کر غیر ضروری باتیں کر رہا ہے دو روز بعد بھی بازابتہ بیان نہیں دیا وزیر انسانی حقوق شیری مزاری کا واقعے پر شدید رد عمل کہا خواتین پر تشدد اور ان کے قتل کا سلسلہ اب بند ہونا چاہیے یقینی بنانا ہوگا کہ کوئی قانون سے بالا نہیں اسروہ سوک رکھنے والے اور طاقتور مجرم قانون سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتے اسلام آباد میں لڑکی کے بہمانہ قتل کیس کا ملزم ملزم چاہے ذہنی مریض ہو یا نشا کرنے والا پولیس اتنا جانتی ہے کہ ملزم نے ذاتی کی اور اس وقت وہ ہوش و حواس میں تھا گرفتاری سے پہلے اس نے ایک شخص کو زخمی بھی کیا تفتیشی افسر ایس ایس بی انویسٹیگیشن اتاور رحمان کی پریس کانفرنس کہا ملزم یا اس کا باپ کتنا ہی باثر کیوں نہ ہو سب تسلی رکھیں پولیس کام کر رہی ہے تمام شواہید کے ساتھ چالان پیش کریں گے شواہید کی اہمیت ملزم کے بیان سے زیادہ اہم ہوگی متحصرہ فیملی کے ساتھ کھڑے ہیں انصاف دلائیں گے